ناظرین کرکٹ ایشیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اور مقبول ترین کھیل ہے کرکٹ میں ہمیشہ بولر اور بلے باز کا مقابلہ ہوتا ہے کبھی بلے باز بولروں کی مار مار کر درگت بنا ڈالتے ہیں تو کبھی بولر بلے بازوں کی وکتیں اڑا دیتے ہیں کرکٹ میں تین یا چار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب کسی بلے باز نے بولر کو ایک ہی اور میں چھے چھکے جڑ دیوں ہوں جیسا کہ وست انڈیز سے کیرن پولراد جنوبی فریقہ سے ہشل گبز اور انڈیا سے مایاناز آل راؤنڈر یووراج سنگھ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی ایک بولر نے ایک اور میں چھے کھرانیوں کو اوٹ کیا یعنی کہ ایک بولر نے ایک ہی اور میں کتنے بلے بازوں کو پیویلین کی رہ دکھائی ہے آج ہم اس بات کا ذکر کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سری لنکا کے مایاناز فاسٹ بولر لاست ملنگا کی ملنگا اپنی تیز ترین بولنگ اور یارکر کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں وہ کسی بھی بلے رواز کو اپنی تیز ترین بولنگ اور یارکر کی مدد سے پیویلین کی رہ دکھا سکتے ہیں لاست ملنگا سری لنگا کے وہ کپتان بھی ہیں جنہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے کا عزاز بھی حنصل کیا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ لاست ملنگا نے ایک آور میں کتنے کھلاڑیوں کو اٹھ کیا لاست ملنگا نے سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹونٹی میچ میں ایک ہی آور میں چار کھلاڑیوں کو پیویلین کی رہ دکھائی جس میں ایک ہیٹرک بھی شامل تھی اس کے علاوہ سری لنکا اور جنوبی فریقہ کے ایک میچ میں ملنگا نے ایک ہی آور میں چار کھلاڑیوں کو اٹھ گیا تھا یہ دو واقعات ایسے ہیں جب ملنگا نے دو بار چار چار کھلاڑیوں کو ایک ہی آور میں اٹھ کیا اور وہ دنیا کے پہلے بولر ہیں جو یہ عزاز رکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بھارت کے لگ سپنر جزوندر چہل کی جو اپنی گھومتی ہوئی بولنگ کی وجہ سے کرکٹ کے حلکوں میں خاصہ اہمیت رکھتے ہیں جزوندر چہل نے روان سال آئی پیل ٹونٹی ٹونٹی میں کلکتہ نائٹ رائٹر کے خلاف چار کھلاڑیوں کو ایک ہی آور میں اٹھ کیا جزوندر چہل انڈیا کے وہ دوسرے بڑے بولر ہیں جنہوں نے ایک آور میں چار کھلاڑیوں کو اٹھ کیا اس سے پہلے انڈیا کے فاسٹ بولر عجیب اگارکر نے ایک آور میں چار کھلاڑیوں کو اٹھ کیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا سے تعلق رخنے والے عجیب اگارکر نے اسٹیلیا اور انڈیا کے مبین ونڈے میچ میں پچاسوں میں آور میں چار کھلاڑیوں کو اٹھ کیا جس میں ایک رن آؤٹ بھی شامل تھا اس کے بعد نمبر آتا ہے اسٹیلیا سے تعلق رخنے والے آل راؤنڈر جیمز فالکنر کا جس نے ٹی ٹونٹی بگ بیش بیگ میں ایک آور میں پانچ کھلاڑیوں کو اٹھ کیا جس میں تین کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے جو وٹ کیپر بیٹس مین میتھیو ویڈ نے اٹھ کیے تھے اور دو کھلاڑیوں کو جیمز فالکر نے بولڈ کیا تھا ناظرین ایک آور میں سب سے زیادہ وکٹے لینے کا عزاز ملیشیا کے انڈر نائنٹین پلئر ویرن دیپ سنگھ کے پاس ہے جنہوں نے ایک آور میں چھے کھلاڑیوں کو پویلین کی رہ دکھائی تھی ملیشیا کے انڈر نائنٹین کرکٹر ویرن دیپ سنگھ نے پانچ کھلاڑیوں کو اٹھ ریا تھا جس میں ایک ہیڈرک شامل تھی جبکہ ایک کھلاڑی رن آؤٹ ہوا تھا کرکٹ کی ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ چھے گیندوں پر چھے وکٹیں ملی ہوں ملیشیا کے انڈر نائنٹین پر چھے وکٹیں ملیشیا کے انڈر نائنٹین پر چھے وکٹیں ملیشیاں